بالی ووڈ کی سینئر ادکارا نیٹو سنگھ نے شوہر اونجانی ادکار رشی کپور سے ہونے والی پہلی ملاقات کو خوفناک قرار دیا سینئر ادکارا نیٹو سنگھ نے حال ہی میں ایک ریڈیو شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی سے متعلق گفتگو کی ساتھی رشی کپور سے پہلی ملاقات کا احوال بھی بتایا ادکارا نے شوہر رشی کپور سے ہونے والی پہلی ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریشی سے میری پہلی ملاقات خوفناک تھی کیونکہ انہیں مزاق اڑانے کی عادت تھی پہلی ملاقات میں ریشی نے میرے میک اپ اور کپڑوں پر تفسرہ کیا جس پر مجھے بہت غصہ آیا تھا دکارہ کا کہنا تھا کہ فلم بابی کے سپر اٹھ ہونے کے بعد دکارہ ڈمپل نے شادی کر لی اور ریشی کے پاس کوئی اور ہیروین نہیں تھی کیونکہ ہر کوئی ان سے عمر میں بڑی لگتی تھی میں واحد نوجوان اداکارہ تھی اور فلم رکشے والے کے بعد ریشی کی تمام فلمیں میرے پاس آنے لگیں نیتو سنگھ کا کہنا تھا کہ جب ہم نے منگنی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سائن کی ہوئی فلموں کی رقم واپس کر دی تھی اور ساتھ ہی ہدایتکاروں کو تمام زیر التوہ فلموں کو جلد مکمل کرنے کا نوٹس بھی دیا تھا واضح رہے اداکارہ نیتو سنگھ اور ریشی کپور کی منگنی 13 اپریل 1989 کو ہوئی تھی جبکہ دونوں اداکاروں نے سال 1980 میں شادی کی تھی نیتو سنگھ نے شادی کے بعد فلمی کریئر کو خیر آباد کیا تھا ان کے دو بچے رنبیر اور ریدیما کپور ہیں اداکار ریشی کپور کون کے سرطان میں مبتلا تھے اور وہ ممبئی میں سال 2020 میں انتقال کر گئے